موسیقی خزشتہ چند ہفتوں سے مجودہ حکومت مسلسل یہ خوشکبری سناتی رہی کہ بہت جلد کراچی کے سمندر پر ککڑا ون پہ جو گیس اور آئل کی تلاش کے لیے ڈرلنگ ہو رہی ہے اس کے کامیاب ترین نتائج آنے والے ہیں اور یہ نتائج اتنے کامیاب ترین ہوں گے کہ اگر اس کوئے کی خدائی میں کامیابی مل جاتی ہے تو آئندہ پچاس سال تک پاکستان کو نہ صرف گیس کی کمی نہیں ہوگی بلکہ دنیا کے کسی ملک سے گیس خریدنی بھی نہیں پڑے گی تو یوں توانائی کے بہران پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا جائے گا بلکہ ساتھ ساتھ کسیر ذرہ مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکے گا اور اسی حوالے سے پفاقی وزیر فیصل وادا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان میں نوکریوں کی ریل پیل ہو جائے گی کوئی بے رزگار نہیں رہے گا اور فیکس آمدن میں کئی سو گناہ اضافہ ہوگا لیکن کیا ہوا کہ اچانک ہی تمام تر امیدیں دم توڑ گئیں اور یہ ایک بری خبر قوم کو سنائی دی کہ اس کےکڑا ون کی ڈرلنگ میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی کیا ہوا دیکھیں ڈرلنگ کرنے سے پہلے اس جگہ کا ایکزیمن کیا جاتا ہے اور اس بات کی تسلی کر لی جاتی ہے کہ نیچے تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں یا نہیں اس کے بعد ڈرلنگ کا جو مہنگا ترین اور مشکل ترین عمل ہے وہ شروع کیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہوئی کس طرح ناکامی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا پسمندر جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں سجاد ازر صاحب کو مدو کیا ہے جو کہ ایک نامور صحافی اور بلاغر ہیں اور انہوں نے اس کے حوالے سے اس ایشو پہ ایک بہت اچھا بلاغ لکھا ہے جو اس وقت تک ہزاروں کے دعداد میں نہ صرف شیئر ہوا بلکہ یہ بلاغ بہت دور تک جا چکا ہے سجاد ازر صاحب یہ کیا ماجرہ ہے کیوں ناکامی ہوئی کیا اس کے پردہ کیا حقائق ہیں بلال صاحب ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ ناکامی جو ہے یہ ٹیکنیکل بنیادہ پہ نہیں ہوئی یہ پلیٹیکل بنیادہ پہ ہوئی ہے اور جیو سٹیٹیجک بنیادہ پہ ہوئی ہے پہلے کہیں فیصلہ ہوا تھا کہ جو عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی کمی کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایران پابندیوں کے حوالے سے اس کو پاکستان کے اندر جو تیل کے ریزروز ہیں گیس کے بڑی تعدادیں موجود ہیں اس کو وہاں سے پورا کیا جائے چنانچہ ایکزن موبائل کو گو اہیڈ دیا گیا اور اس نے اچانک جو ہے وہ کہا کہ جی وہ یہاں پہ ڈریلنگ کرنے کے لیے تیار ہے چونکہ سیرے سمندر تھا ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور یہ دنیا کی بڑی کپنیاں ہی کر سکتی ہیں ایکزن موبائل یہاں پہ دنیا کا دوسرا بڑا جو آفشور ڈریگ ہے وہ لے کے آئی اور ڈریلنگ شروع کی گئی اور یہ بالکل جب یہ تین ہزار فورت تک بھی پہنچ چکے تھے تو اس وقت تک بالکل بڑے واضح ہو چکا تھا زمین کی ساخت اس کے نیچے پریشر بتا رہا تھا کہ یہاں گیس بھی ہے اور تیل بھی ہے اور جس کو جسے وزیراعظم کو اگاہ کیا جاتا رہا ہے اتاروں کو اگاہ کیا جاتا رہا لیکن پھر اچانک جو ہے وہ پہلے ڈریلنگ درمیان میں روکی گئی ٹیکنیکل بنیادوں پہ جی کہ کچھ خراب ہو گیا رگ پھر جو ہے وہ کچھ دو تین دبعہ پھر اس کو جو ہے وہ نبا کیا گیا دو مہینے تک اس کو ڈلے کیا جاتا رہا اور جب وہاں سے فیصل ہوا کہ اس کو جی نہیں نکالنا یہ تیل یہ پاکستان کی حکومت کو ہم گفت نہیں کر سکتے پاکستان کی موجودہ جو سیچویشن ہے جو ایڈاروں کی صورتحال ہے جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اور ریجنل جو بڑی پاورز ہیں ان کے ساتھ جو تلقات ہیں اس کی نویت وہ پاکستان کو کوئی لاتری جو ہے وہ اس کو دینا نہیں چاہتے تھے چنانچہ جو ہے یہ پولیٹیکل بنیادہ پہ جو ہے وہ اور سٹیٹیجک بنیادہ پہ اس کو ناکام قرار دے ریا گیا ہے سجا صاحب یہ بتائیں کہ کیا جو گورنمنٹ اگ پاکستان ہے کیا اس کو سمجھ نہیں آرہی ہے کیا ہے یا کیا یہ سب کچھ جو ہوا یک حکومت پاکستان اور مطلقہ اداروں کی باہمی رضا مندگی کے ساتھ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا ہے پیچھے ہوئے کیا ہوئے میں لوگوں کی سمجھنے کے لیے اتنا کہوں گا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ وارٹر ٹریٹی بھی موجود ہے انڈس وارٹر ٹریٹی اور یہ کئی مقدمے جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف تک جاتے رہیں چلتے رہیں آخر میں پتہ یہ چلا کہ پاکستان وہ مقدمے اس لیے آر جاتا تھا کہ جو اس کا وارٹر کمیشنر تھا وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا تھا اس وقت وہ وارٹر کمیشنر جو ہے پینتیس سال جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کو چونہ لگانے کے بعد کینیڈا کے اندر سالم لے چکے ہیں تو ہمارے اداروں کا یہ علم ہے کہ اس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ بیرونی خریدہ ہوا بیٹھا ہوا ہے جو بیرونی لوگ ہیں جو طاقتیں ہیں انہوں نے یہاں بڑے بڑے لوگوں کو خریدہ ہوا ہے وہ جو چاہتی ہیں جس طرح کی چاہتی ہیں فیصلے کروا لیتی ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئل ڈسکوری جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گئے اس سے پہلے آج سے دس سال پہلے رتنا ون ایک آئل فیلڈ تھی پنڈی گیپ کے اندر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ ایشیا کا دوسرا بڑا یہ پہلا بڑا زخیرہ ہے اور وہ تیل نکل بھی آیا اور اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل مسائل ہوئی ہے وہ پریسر اتنا زیادہ تھا کہ اس کو منٹین نہیں کر سکتا رہی تھی کمپنی چالیس کلومیٹر لنبی نائن بچھائی گئی اس کو لے جانے کے لیے ایک سال کے بعد تک وہ چلتا رہا اور بعد میں کمپنی نے اچانک اس کو بند کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے نیچرل ریسورسز کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے لیکن جن ملکوں کی اجازہ داری ہے اس ٹیکنالوجی پہ وسائل پہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ان سے صفادہ کریں ان آلات میں کریں کیونکہ وہ پاکستان کا گھراؤ کر رہی ہیں پاکستان کو معاشی طور پہ دیوالیا قرار دینے کی جو ہے وہ عالمی طور پہ ایک سلسلہ پچھلے پندرہ سال سے جاری ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں یہ پاکستان سے من مانی جو ہیں وہ شراط منوالیں جن میں پاکستان کا ایٹھے پرام رول بیک بھیگ کیا جانا ہے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے ہاتھ کر دیا گیا ہے اب اس پہ فرض ہے مجودہ حکمرانوں کا مجودہ پرائم منسٹر کا اور ساتھ ساتھ پارلیمان کی تمام جماعتوں کا بلا تفریق کے کون سی پارٹی کی حکومت ہے اور کس کی نہیں ہے کیونکہ یہ نقصان کسی پارٹی یا شخصیت کا نہیں بلکہ ملک کی نقصان ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت نہ صرف اس کی اوپر تحقیقات کروائے فورن ایکسپرٹس کو ہائر کرے جس میں چائنیز اور ریشین اور ایسے تمام ایکسپرٹس کی خدمات لی جائیں جو امریکن انفلنس کے اندر نہیں ہے اور ساتھ ساتھ پارلیمانی مشترکہ کمیٹی بنائی جائے جو اس میں بھی ایکسپرٹس کو شامل کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ ناکامی ہے یا واقعی کوئی سازش ہوئی ہے اور جو بھی ریزلٹ تحقیقات کا نکلے اسے قوم کے ساتھ شیئر کیا جائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلے بورام تک اجادت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا نگے بانو